اوکے جیسے ویڈیو میں میں دیکھنا ہے کہ آپ کے اس طریقے سے کوکی کو ٹریک کرتے ہیں کہ اس میں چینجز ہوئے ہیں اور اس کے لئے سے اپنے یو آئی کو چینج کریں گے اب ہوتا یہ کہ اگر آپ نے کوئی لاغ ان کیا ہوئے مثال کے طور پر یہاں پہ میں ڈریبل پہ جاتا ہوں تو یہاں پہ اگر میں نے لاغ آؤٹ کیا ہوئے تو یہ والا ڈیٹا مجھے نظر نہیں آگا جیسے میرا یہ نام یہاں پہ نظر آرہا اگر میں سائن اوٹ کر دیتا ہوں تو یہاں پہ لکھا ہے کہ لاغ ان اور سائن اپ اب ظاہری بات ہے یہ تو پیج پہ موو ہوگے نا تو اس کو کرنا تو ایزی ہوتا ہے لیکن اس کو آپ ٹریک اس طریقے سے کریں گے کہ اگر آپ سنگل پیج پہ ہیں تو اس کو ٹریک کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ نے کوکی کو یوز کرنا جس کے اندر ہم نے ساری ویلیو کو سٹور کرایا اس کے علاوہ کوئی ویریبل آپ یوز نہیں کر سکتے جیسے مثال کے دور پہ اگر آپ کوئی پاکیٹ بیس کے ساتھ کر رہے ہیں تو پاکیٹ بیس کے فنکشن کے اندر اس طرح کا کوئی اویلیبل نہیں ہے جس کو آپ یوز کر کے ٹریک کر سکیں ہاں اگر آپ لاغ ان کرنے کے بعد ڈاٹا کوکی کے اندر ڈال دیتا ہے تب آپ اس کو ایزی لی ٹریک کر سکیں گے وہ اس طریقے سے ہے کہ آپ نے یہاں پہ ویچ ایفیکٹ کو یوز کرنا کہ یہاں پہ ایک ویریبل ہم پہلے کر لیتے ہیں یہاں پہ میں اس کو رکھ دیتا ہوں isAuth یعنی کہ authenticated by default یہ false ہوگا یہاں پہ آپ نے اس کی ویلیو چینج کر دینا ہے isAuth.value is equal to true یعنی کہ اگر اس کے اندر ڈاٹا ہوگا تو یہ true ہو جائے گا اگر اس کے اندر ڈاٹا نہیں ہوگا تو آپ نے اس کو false کر دینا ہے کہ isAuth کو یہ false کرتے ہیں سمپل سا ہے اب آپ نے اس کو ٹریک اس طریقے سے کرنا ہے کہ اب ہمارے case میں جو ہمارا logout اور fetch کا بٹا نظر آ رہی ہے یہ تب نظر آئے گا جب آپ نے login کیا ہوگا تو ظاہری بات ہے isAuth کو چیک کرنا ہے اگر result true ہے تو یہ سامنے show ہوگا یہاں پہ ایک div create کر دیں اس کے اندر paste کر دیں اس کو یہاں پہ آپ لکھ دیں we if اور یہاں پہ اس کو کر دیں گے isAuth جو ہمارے یہاں پہ variable کا نام ہے ٹھیک ہے اور we else میں جا کے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں فیلال میں آپ کو ایسی چیک کر دیں تو اس کو میں نیچے کر دیا بھی آپ کو دکھا تو کیوں میں نے کیا اس کو اس کو ایک دفعہ آپ نے refresh کرنا یہاں پہ آگے login پہ click کرنا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں نے login کیا مجھے اوپر logout اور fetch ہو کر رہا ہے ہمیں fetch پہ click کروں data fetch ہو کر آ جائے گا logout پہ click کروں یہ یہاں سے چلا جائے گا اور ہماری condition جو وہ false ہو چکی ہے اس لئے ہمیں اس نے یہاں پہ show کرا دیا کہ صرف login رہ گیا اب آپ نے login کو غائب کرنا اور اس کو تب دکھانا جب آپ لوگاؤٹ ہوئے ہوئے ہو تو یہاں پہ ظاہری بات ہے if لکھا ہوئے آپ نے یہاں پہ نیچے آکے simple vl سپاس کریں کیونکہ ظاہری بات ایک ہی ہے تو میں نے اس لئے اس کو کسے devian میں نہیں آئٹ کیا باقی چاہے تو آپ کر بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے login کریں گے login اب غائب ہو جائے گا باقی دو آ جائیں گے fetch یہاں پہ کریں گے تو fetch آ جائے گے پرانا ڈیٹا کھڑا ہے اس وجہ سے یہاں پہ آ رہا ہے logout کریں گے تو یہ logout ہو جگہ اور جو پرانا ڈیٹا وہ مارا ہے یہاں سے غائب ہو جائے گا اب آپ کے پاس اگر کوئی component ہے جیسے میں نے آپ کو dribble کی example دی تھی کہ یہ ہمارا ہو سکتا ہے کہ الگ قسم کا ایک component ہو جیسے navigation bar کا component آپ create کر سکتے ہیں اس میں تو اس کو اگر آپ نے وہاں پہ track کرنا تو ظاہری بات ہے آپ cookie کو use کریں گے وہاں پہ simple call کرنے جیسے یہ بنا ہوا ہے تو cookie کو call کریں گے وہاں پہ is auth create کر لینا اور وہاں پہ watch effect لگا دینا اگر آپ کا ظاہری بات ہے logout کا button ہے جیسے ہمارا یہاں پہ show ہو رہا تھا dribble کے اندر تو آپ یہاں پر ہی same function pass کر دیں گے اسی component کے در اب جیسے ہی آپ اس کو remove کریں گے تو یہ یہاں پہ changes track ہو رہے ہیں گے تو وہ automatically navigation bar سے remove ہو جائے گا ٹھیک ہے